موسیقی ہلو ویلکم چو پریمیر ویزا کنسلٹنسی آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بڑا ہی زبادہ سٹوپک ہے اس کے اوپر جو ہے ساری انفرمیشن دوں گا اور وہ ٹوپک یہ ہے کہ آپ یو ایس ایک یا کینیڈا میں کتنا ارن کر سکتے ہیں یعنی کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں تو اور کون کون سی ایسی جابز ہیں جو آپ وہاں پر جا کر سکتے ہیں اور آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں تو یہ ساری جیٹیلز آپ کو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو آپ پلیز یہ ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا اینڈ تک دیکھ لیے گا آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو کہ بلکل فری ہے اور اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ جب یو ایس اے یا کینیڈا میں جائیں گے تو آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیے گا کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یعنی آپ کارپینٹر ہیں آپ کو کوئی الیمینیو ورکر ہیں یا آپ پلمبر ہیں الیکٹریشنز ہیں موبائل رپیرنگ کا کام آپ کو آتا ہے یا آپ شیف ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بہت ہی اچھی جابز مل جائیں گی اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو آپ کے پاس کون کون سے آپشنز بجتے ہیں تو ان میں جو آپشنز بجتے ہیں ان میں مین ہے گیس ٹیشن یعنی پیٹرل پمپر آپ کو جاب مل جائے گی اچھا اس میں بھی دو طرح کے گیس ٹیشنز ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ سیلف سرویس ہوتا ہے اور دوسرا فل سرویس سیلف سرویس میں آپ سٹور کے اندر بیٹھے رہتے ہیں جہاں پر کینڈیز چوکلیٹس اور سینڈوچیز اور کالڈنکز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ہود ہی اپنا پیٹرول جو ہے وہ فل کر کے گاڑی میں تو آپ کو اندر جو ہے آ کر پیسے دے جاتے ہیں یہ جاب موسم کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ اندر ہی بیٹھے ہوئے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اس کے برعکس فل سرویس جو ہوتا ہے اس میں بالکل جیس طرح پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے کہ باہر رہ کر آپ کو خود پیٹرول میں سوری گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ ڈالنا ہے جو کہ موسم کے لحاظ سے سردیوں میں انتہائی مشکل کام ہے لیکن اس میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ سردیوں میں کام باہر کرتے ہیں تو آپ کو ٹپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو دوسری جوب ہے وہ ہے ریسٹورنٹلی اگر آپ شیف ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو آپ کو بہت اچھی جوب مل جائے گی آپ کو جلدی مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو تندور پر روٹیاں لگانی آتی ہیں یا نان وغیرہ جیسے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے بنگلہ دیش میں تو آپ کو بہت جلدی جوب اور اچھی جوب مل جائے گی یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ویٹر کی جوب کرنی پڑے گی اس کے علاوہ جو جوب آپ کے پاس ہے جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ ہے سٹور کا لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ سٹور میں آپ کو ایزا کیشئر وہ ہائر نہیں کریں گے بلکہ سٹور میں آپ کو سٹاک کو چیک کرنا اٹھانا اور وہاں پر سیٹ کرنا اس طرح کی جوب آپ کو ملے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کیشئر بھی وہاں پر بن سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ آپ کتنا پیسہ وہاں پر کما سکتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ کے پاس ہنر ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا تو آپ کو کم از کم تیرہ ڈالر پر آر جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اور وہ آپ کے کام کے مطابق بیس ڈالر تک بھی چلے جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہنر کوئی نہیں ہے یعنی آپ گیس ٹیشن پر جوب کر رہے ہیں ریسٹورنٹ پر جوب کر رہے ہیں سٹور پر جوب کر رہے ہیں تو آپ کو نائن سے ٹین ڈالر پر آر سے وہ لوگ آپ کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی ایمانداری ہے اور آپ کے کام کے حساب سے وہ انکریز کرتے جائیں گے کچھ لوگ یہاں پر کینیڈا اور آسٹریلیا میں اور یوکے کینیڈا آسٹریلیا اور یہاں پر یو ایس اے میں وہ پانچ دن کام کرتے ہیں کچھ لوگ چھے دن کرتے ہیں اور کچھ دن پورا ویک کام کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے اور کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی خود ہی وہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ کتنا بچا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ہوگا رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوگی تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہیں کیسے ایریا میں رہتے ہیں اگر آپ مین سٹی میں رہیں گے تو زہاری بعد آپ کو گھر مہنگے ملیں گے اور آپ تھوڑا سا ہٹ کر رہیں گے تو آپ کو سستہ گھر مل جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اگر آپ شیرنگ میں رہیں گے لڑکوں کے ساتھ تو آپ کو تین سو سے پانچ سو ڈالر پام منت پر ایزیلی رہائش مل جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کھانے کی بات کریں تو کھانے میں اگر آپ لوگ دوست جو بھی ساتھ رہ رہے ہیں وہ مل کر اگر کھانا بناتے ہیں اور شیر کرتے ہیں تو آپ کو کافی سستہ پڑھ جاتا ہے جو کہ ہنڈر سے ہنڈر ٹوئنی ڈالر ہنڈر ٹھرڈی ڈالر پام منت آپ کو پر پرسن آتے ہیں جس میں بہت اچھا آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر آپ گھر کا کھانا نہیں کھاتے تو آپ باہر سے کھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو چار سے سات ڈالر تک ایک ٹائم کا کھانا آپ کو مل جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مل کر دوستوں کے ساتھ گھر پر ہی کھانا بنایں تو آئی ہوپ کہ آپ کوئی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں جو میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا آئی ڈی جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں تو اس پر بھی میں آپ کو جواب دے دوں گا اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگتی ہے اور ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا